موسیقی ماشاءاللہ جتنا خوبصورت آپ نے یہ گھر ڈیزائن کروایا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے بڑی ایسٹھیٹک سینس چاہیے تھی کوئی خاص اس شعبے کا کوئی نالج تھا کیا شوق تھا کس طریقے سے یہ اتنا خوبصورت گھر آپ نے ڈیزائن کیا تیکھیں نالج تو مجھے اس کا ہرگز نہیں ہے لیکن ایک شعور کی بات ہے اور آپ کو بتا ہے کہ شو بیس کے اندر ہم سیٹس کا اور مختلف لوکیشنز کا موازنہ کرتے رہتے ہیں تو یہ گھر کے افراد کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے بنایا گیا نارسہ لگا اس گھر کو بنانے میں تقریباً ایک سو بیس سال ایک سو چوبیس سال ہا جی وہ کیسے سیونٹی سیونٹی میرے والد صاحب کے اور باقی میرے تو اتنے سال لگ گیا ہمیں یہ گھر بنانے میں یہ تو بڑا اچھا ہی لیا یہ کیونکہ سپورٹس اور آپ نے باقاعدہ میٹ کے لیے آپ نے شائکین کا بھی بیٹھنے کا انتظام رکھا ہے سپورٹس کا جو ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے ٹیبل ٹینس جو ہے وہ ہر کرسٹین انسیٹیوٹ جو ہوگا جہاں سے آپ سکول میں چاہے کتھریڈل ہو سینٹ انتھنی ہو ڈان باس کو وہاں پہ ٹیبل ٹینس اور باسکٹ بال بہت کھیلا جاتا ہے ٹیبل ٹینس سے جو ہے وہ بہت لگاؤ ہے بچپن سے پھر ہم نے یہ سامنے نا ایک سپورٹس وال بنائی ہے اس میں دنیا کے تمام جو بڑے بڑے لیجنڈز ہیں ان کو ہم نے جگہ دیا اور جن کے ساتھ پاکستان کا تعلق ہے خاص طور پر میں ہمیشہ یہ زبیر رفجھارہ جو ہمارے پہلوان تھے پھر وسیم اکرم صاحب ہیں عمران خان صاحب ہیں جہانگیر خان صاحب ہیں جان شیر ہیں جان سینہ ہیں اس کے علاوہ میسی ہے ٹائگر وڈ ہے اسام الحق ہے پھر ہمارے آمیر خان جو باکسر ہیں وہ ہیں پھر یہ سجاد صاحب جو ہمارے سنوکر چیمپئن تھے وہ ہیں پھر ٹینس کے کچھ پلیئرز ہیں سرینہ بیلیمز ہیں تو روجر فیڈر صاحب ہیں تو یہ سپورٹس کے ساتھ کیونکہ لگاؤ بہت زیادہ ہے تو یہ ان کو اکنالج کرنے کے لیے ازر علی سے میری بڑی چی دوستی ہے جو ٹیسٹ کرکیٹر ازر علی ہیں تو میں نے اس کو یہ کہا ہوا کہ جب وہ دس ہزار ٹیسٹ رن کر لے گا تو پھر ہم اس کی تصویر جو نیاں لگائیں گے یعنی یہاں پہ تصویر لگانے کے لیے اس کے سرٹن لیول ایچیو کرنا ضروری ہے ہر سپورٹسمن کو ہم یہاں جگہ نہیں دیں گے یہاں پہ ہم صرف لیجنڈز کو جگہ دیں گے یہاں پہ جو تصویر لگے گی وہ بھی میریٹ پہ آئے گی بلکل میریٹ پہ آئے گی بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ یہاں پہ عمران خان کی تصویر نوٹ از از اپرائی مینیسٹر لگائی ہوئی ہے بہت پانچ چھ سال ہوئے ہیں اس وقت کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ پرائی مینیسٹر بنیں گے تو ہم نے عمران خان کی تصویر جو ہے از 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 سپورٹسمن یہاں پہ لگائی ہے کہ وہ بہت بہت سپورٹسمن تھے اور ہیں تو اس لیے ان کو یہاں جگہ دیئے بطور پولیٹیشن انہیں آپ کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں پولیٹیشن اگر بھٹی جب اگر آپ ان کو دیکھیں کہ کہاں سے وہ شروع ہوئے اور وہ کہاں تک پہنچے تو یہ تو بہت بڑا سفر ہے اور بہت فنومنل سفر ہے کہ آپ نے ان کو تب بھی دیکھا ہوگا جب ان کے جلسے بہت چھوٹے تھے اور جب وہ بلا بلا کے کہتے تھے کہ ٹکٹ لے لو کوئی ٹکٹ نہیں لیتا تھا پھر پورے پاکستان میں آپ نے اپنے پارٹی فرس پارٹی الیکشن لڑا اور آپ اپنی سیٹ بھی نہ جیت سکیں سفر آپ کا ریزلٹ اس کے بعد پھر آپ نے الیکشن لڑا ایک سیٹ آپ کو ملی پھر بھی آپ جو ایک جستجو ہے خان صاحب کی میں اس کا تو بہت بڑا فین سٹرگل ہے اگر آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو نہیں ہیں بلاول بھٹو نے کیا کیا ہے یا مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا ہے صرف وہ بڑے لیڈر کے بچے ہیں یا نوازے ہیں تو ان کو لیڈری ملے گئے تو جو سٹرگل ہے وہ عمران خان صاحب نہیں کیا ہے جتنے بھی اس وقت پولیٹیشن ہیں نواز شریف صاحب نے بھی کی ہوگی لیکن جو جنرل سٹرگل ہے وہ عمران خان کی ہے آپ دھرنے میں بھی شامل ہوئے آپ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کیا تو آپ کا اس وقت کیا جذبہ تھا کیا سوچ تھی کہ اس طریقے سے اگر یہ کل کو حکومت میں آ جاتی ہے پی ٹی آئی تو یہ کیا کیا ریفارمز لے کے آئیں گے کیا آپ کو اپنی وہ امیدیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی گی دیکھیں جہاں تک ریفارمز کا دعلق ہے کہ ہم نے دھرنے میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ایک نظریے کے بنا پر دیکھیں میں پرانا لاہوریہ ہوں اور مجھے کوئی نہ بتائے کہ مسلم لیک جو پریزنٹ مسلم لیک ہے وہ کیسے بنی اور اس نے کیا ہوا گوالمنڈی میں کیا ہوا بیرینڈوڈ پہ کیا ہوا انیس سو پچاسی میں نواز شریف صاحب کا جو پہلا الیکشن تھا جو انہیں ٹریکٹر کے انتخابی نشان پہ وہ الیکشن لڑا اور جو پہلے پندرہ بیس لڑکے تھے جو پوسٹر لگایا کرتے تھے ان میں سے میں بھی شامل تھا سو مجھے کوئی یہ نہ بتائے کہ یہ بہت کوئی نظریاتی چیزیں ہیں یہ مفادات کی سیاست ہے یہاں پہ ایک سینٹر ہوتا ہے اور سب اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی چاپولوسی کرتے ہیں اس کو یسر یسر کرتے ہیں تو عمران خان نے اس سٹیٹس کو کو توڑنے کی بات کی اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ٹھیک ہے ہم نے مراد سعید کو دیکھا وہ ان کی کاوش کا حصہ ہے ہم نے اور جو منسس دیکھے جو کے پی کے خاص طور پر آئے ہیں لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں جو پنجاب کے لوگ ہیں یہ بھائی یہ ان کو کون سمجھائے وہ کے پی کے والے تو بہت اچھے ہیں پرفارم نہیں کرتے تو ووٹ نہیں دیتے یہ تو نسل در نسل جو ہے مار بھی کھا رہے ہیں اور ووٹ بھی ان کو دے رہے ہیں یہ دے نہیں رہے ہیں ان سے ووٹ زبدستی لیا جا رہا ہے یہ جو آپ کا سٹیٹس کو ہے یہ پہلے غربت پیتا کرتا ہے پھر اس کو برقرار رکھتا ہے پھر کیونکہ ایک غریب آدمی کو درا دھمکا کے ہی آپ اس سے ووٹ لے سکتے ہیں یہ ایک رگنگ وہ ہے جو آپ الیکشن ڈے میں کرتے ہیں ایک رگنگ وہ ہے جو سارا سال آپ اس غریب آدمی کے سر پر کرتے ہیں کہ میں ہی تیرا مسیح ہوں مین ووٹ پائیں گا تو بچیں گا مین ووٹ نہیں پائیں گا تو تھانے اچھتر بھی پواؤں گا باقی ہر چیز کروں گا اور آپ اس علاقے سے آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے امران خان نے ایک سٹرگل کیے بات آپ کی صحیح ہے آئیڈلیزم نہیں حاصل ہو سکا آپ کہیں گے کہ بہت سے لوگ آ گئے ہاں جی آ گئے لیکن بات یہ ہے کہ کسی نے اس پر بات ختم کر کہ ہم سیاست پر بات ختم کر لیتے ہیں کسی نے نصر فتہ علی خان صاحب سے پوچھا کہ آپ نے نیو جنریشن کو اتنا آپ کیسے کامیف ہو گئے آپ نے کیا کیا تو انہوں نے جواب دیا بڑے آدمی تھے کہ میں نے آئیت نہیں بدلی میں نے کرت بدلی ہے اور کیچڑ کو صاف کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کیچڑ میں اترنا پڑتا ہے تو آپ کے پانچے جو ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی گندے ہوتے ہیں امران خان کو اس کیچڑ میں وہ اترے ہوئے ہیں یہاں پہ ان سے غلطیاں بھی ہوں گی وہ بھی انسان ہیں پہلے انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں لیکن امران خان کی غلطی جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں ہوگی انسان کوشش کرتا ہے آپ اس کو وقت دیں نہیں پورا ہوتا رہیں گے تو سب سے پہلے میں خود آواز لگاؤں گا اور میں نہیں بوڑ دوں گا ان کو آپ کو جتنی سیاست کی سوج بوجھ ہے جتنے آپ کے ریفائنڈ قسم کے نظریات ہیں بڑی پریکٹیکل بات کیا تو کیا خود بھی سیاست میں آنے کا کبھی ارادہ بنے گا آج جو پریکٹیکل سیاست ہے اس میں آپ کے لیے پرادو چاہیے آپ کو گند بندوکے چاہیے آپ کو ایکشرا پیسے چاہیے نہ میرے پار پرادو ہے نہ میرے پار بندوکے ہیں نہ میرے پار ایکشرا پیسہ ہے تو بھائی یہاں پہ تو ایک ابھی ہمارے کمیونٹی کا الیکشن ہوا ہے وہاں بھی لاکھ اور روپیا لگ گیا ہے تو میں نے دھرنے میں دو تین جو ہے وہ ریلیاں نکالی تو میرے اتنے پیسے لگے کہ میں نے توبہ کر لے کہ بھائی یہ سیاست تو پیسے کے بغیر پر سیاست ہے نہیں انفورچنیٹلی تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں تو پریکٹرل سیاست میں آنے کا فائدہ نہیں ہاں آئندہ آنے والی جنریشن میں ہو سکتا ہے سیاست اچھی ہو جائے اور پیسے کے بغیر بھی لوگ جو ہے نا وہ سیاست میں آ جائیں تو جو پیسہ سیاست میں آنے کے لیے چاہیے بڑی سا وہ میرے پاس نہیں ہے کاشف صاحب جیسے آپ کے لیڈر کھیل سے سیاست میں آئے ہم اب سیاست سے کھیل کی طرف آتی وہ آپ نے ایک اور بات چھیڑ دی نا میں لیڈری کو نہیں مانتا عمران خان میرا لیڈر نہیں ہے لیڈر میرے جو تھے اگر کسی کو میں دیکھوں تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پڑا لیڈر کو ہوا نہیں سکتا اس کے بعد آپ نے لینا ہے تو کائد عظم کو لے لیجے آپ ہمیں مینیجر چاہیے مطبع آپ مجھے یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو لیڈر ہوگا کائرہ کا how is it possible کہ بلاول بھٹو لیڈر بن گیا کامل زمان کائرہ کا جس نے ساری زندگی سیاست کی تو اس کا لیڈر بن گیا بلاول بھٹو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی بلکل ٹھیک آئیے سلائیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر سپورٹس ہی کتنی اس کے لئے آپ کو تھوڑا ٹیبل دینے سکھاتے ہیں ہاں بالکل مجھے سکھانا ہے آپ نے امتیام نہیں لینا میرا ٹھیک ہے آجے مجھت کی طرح یہ بھی کابوم نہیں آرہا تو میں خلال ہے وہ پیٹس کا بتانے سے پہلے ہم جو ہے ساتھ ساتھ ایک کام بھی کر لیں اور میں نے روزانہ اپنے جو اسیل مرگیں مرگی ہیں نا ان میں سے کچھ لوگ میرے لیے لوگ ہی ہیں وہ بیمار ہیں تھوڑا سا تو اس کو ساتھ میں انجیکشن بھی لگاتا ہوں اور آپ کو بتاتا بھی خودی دال لیتے ہیں ہاں جی خودی یہ جو ہے نا اسیل ہے اس کو یہ پاکستانی اسیل جو ہے نا اور اس میں شامو اور اس میں گنوے اور تھائے جو ہے نا یہ مکس پیٹ ہے اس کی لڑائی ہوئی ایک مرگی کے ساتھ تو مرگی ذرا تگڑی تھی اسے اس نے اس کو مارا اس بچارے کی طرح ٹھوڑی سی جو ہے وہ کمزور ہو گئی بھی ہے یعنی یہ مرگا تو پھر بچارہ کو رانت ہو جیتا ہے یہ ہمجے سے یہ ہے نا اورہ سے مار کھانے والا تو وہ اب جو ہے نا ان کو ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہم اس کو 3 سی سی جو ہے نا یہ انجیکشن اس کو آس کل جو ہے وہ لگا رہے ہیں انٹی بیٹک کا تو جتنے بھی اسیل لور ہیں جن کو انجیکشن لگانا نہیں آتا ان کے لیے بھی ہے کہ اس کو ہم جو ہے اس کی یہ گوشت میں انجیکشن جو ہے نا یہ سیدھا یہ یونگر کی انجیکشن لگا دیتے ہیں اسے اسے فیل ہی نہیں ہوا اسے مائن ہی نہیں کیا وہ نہیں مائن کرتا ہاں تو یہ ہو گیا جی ہمارا جو بیوی سے مار کھا لیتا ہے وہ اس انجیکشن سے کیا دلے گا یہ جو مرگی ہیں نا یہ یہ میں انگلینڈ سے انڈے مغوایا تھے اور اس میں یہ ہائیبریڈ مرگی ہیں جسنا ہائیبریڈ گاڑیاں ہیں اس طرح یہ ہائیبریڈ جو ہے نا یہ مرگی ہیں ہائیبریڈ سے مراج یہ کم کھا کھا کے زیادہ انڈے کیا ہے یہ دنیا میں ہماری دیسی مرگی جو ہے وہ ایک سال میں ساٹھ ستر انڈوں سے زیادہ انڈے نہیں دے سکتی اس کی کیپیسٹی ہے یہ آسا براؤن جو ہے یہ تین سو انڈے سال میں دینے کی کیپیسٹی ہے تو آپ ٹیسکو وغیرہ چلے جائیں تو آپ وہ ڈارک براؤن کرر کے انڈے نظر نہیں آتے یہ ان مرگیوں کے انڈے ہیں تو یہ میں نے انگلینڈ سے مغوایا تھے انڈے وہ لکی لیے بارہ مرگیاں بنی اب ان کے انڈے جو ہے نا وہ بچے دے رہے ہیں تو یہ بریڈ جو ہے نا میں آگے پرانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹیٹی کبوتر جو ہیں یہ بہت انچی اڑان جو ہے نا وہ اڑتے ہیں اور یہ پاکستان کی ایک نسل ہے تو اس کی بریڈنگ جو ہے نا میں یہاں سے بھی چھوٹے میں مانے میں کر رہا ہوں اور جب فارم پر جائیں گے تو آگے جائیں گے تو اس میں یہ جو ابو کی یاد میں آئے اس کے پیچھے کیا دیکھیں میرے اب والد صاحب کو جب تین ملے کا گھر تھا تو بہت شوق تھا جانوروں کا تو میں نے جب یہ پنجرہ بنایا انہوں نے ہمیشہ کھڑے خود بنائے انہوں نے وہ ہر ٹیکنیکل چیز خود کرتے تھے تو یہ جو پنجرہ ہے یہ میں نے ان کی یاد میں جو بنایا ہے کہ وہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اس کو بھی میں نے اپنے ہاتھ سے ہی بنایا ہے تو پہلی دفعہ آری چلائی پہلی دفعہ وہ باقی گینڈر چلایا تو بس یہ اس طرح کیا ہے اب آپ کو ڈاکس پہ طرف لے کے کھاتے ہیں یہ لیٹر ہوا ہوا ہے جی جرمنی سے ایک ہم نے فیمل مگائی تھی اس کے یہ بچے ہیں چھے کے چھے ہیں تو باقی آپ کو بات نکال کے دکھاتے ہیں یہ پورا میں نے ڈاکس کا سیچن منایا ہوگا ہے اور ان کے لیے یہ ہیئر ٹانک بھی رکھے میں آتا ہے ہاں جی بڑا بڑا کچھ ہے یہ ان کو ہم جو ہے نا وہ کوٹ 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 ہاں یہ دنیا کا نمبر ون ڈاگ ہے جرمنی کا چیمپئن ڈاگ ہے یہ اس کی بیٹی ہے اہاں یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر ون ڈاگ آپ کو گوگل کر رہیں گے تو آپ کو بتایا کہ یہ اس کی ماں جو ہے پاکستان آئی سربیا سے تو یہ ہم نے اس کی کھلیا ہے اور یہ لہور میں جب شو ہوا تو دوسرے نمبر پر آئی تھی اس وقت اس کی ایج جو ہے تکریباً کوئی آپ سمجھ لیں ٹین منٹس کی ہے ٹھیک ہے یہ بارو کتے کا نام ہے اور جینیا اس کی مدر کا نام ہے تو یہ دونوں پاکستان کی نمبر ون اس وقت ڈاگ شمین تھی یہ ان کی بیٹی ہے تو اب یہ سمجھ لیں کہ وہ دنیا کے نمبر ون کتے کی بیٹی ہے یہ پاکستان کے نمبر ون کتے کی بیٹی ہے اچھے دونوں فیمیل ہی ہیں ہاں یہ دونوں فیمیل ہی ہیں تو یہ تو ہو گئے جنبان شبعت اب آپ کو دوسرے دکھاتے ہیں اس کی جننانہ ہے وہ ورڈ نمبر ون ہے ہاں تو اس کو بھی اپنے بیٹنگ پرپس کے لئے اے بیکا بیکا گھوٹ 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 اب اس کو ایک اور ہمارے پاس کہتے ہیں پامیری اب ہم اس کو چھوڑتے ہیں یہ جب بھی آتی ہے یہ ہلا ہلا بچا دیتی ہے تو یہ یہ جو ہے نا یہ اس کی پٹ بول آپ سمجھنے لیبرادور کا ہیڈکورٹ وہ ہوتا ہے یوکے میں تو یوکے کا جو چیمپین ہوتا ہے اس کو لیبرادور میں بول چیمپین کہتے ہیں جرمن شیفرٹس کا ہیڈکورٹ جو ہے وہ ہے جرمنی میں اس کا نانا جو تھا نا وہ یوکے کا کرافٹ چیمپین تھا تو یہ اس کی نواسی ہے تو آپ نے تو بڑے نایاب قسم کے اپنے اچھی بینٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بس اب بھی کوشش کر رہے ہیں اب آگے دیکھیں کہاں تک کامیاب ہوتا ہے بٹی صاحب جانور تو اس وقت زیادہ ہیں میرا خیال ہے یہ پھر کبھی کسی پروگرام میں رکھ لیں گے کیونکہ وہ سارا وقت تو جو انا آپ پھر یہ جانوروں کے ساتھ ہی ہے تو باہر بھی ہیں ان کے چکس بھی ہیں تو آپ نے ان کو صرف شوق کی خاطر رکھا ہے یا اس کو ایزا بیزنس آپ اب لیں گے ایزا بیزنس بیزنس آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ایٹس آ ہابی کہنے اور کیونکہ بریڈ جب آپ کرتے ہیں تو جب آپ بریڈنگ میں آتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو سیل آؤٹ بھی کرنے پڑتی ہیں تو جس طرح ایک ایک لٹر ہوتا ہے آپ کا تو پانچے بچے ہوتے ہیں سارے تو آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ ایسا شوق ہے کہ کچھ بچے جو ہم سیل آؤٹ کر دیتے ہیں تو اس سے ان کے ایکسپنس نکلاتے ہیں تو یہ اپنی مدد آپ کے طرح امریکن سسٹم پر یہ ہابی چلتی ہے ورنہ تو بہت ہی مہنگی ہے جتنا ہی ڈاغ فوڈ مہنگا آتا ہے تو اگر آپ کو یہ بچے نہ کر پائیں تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا اس کے لئے اس کا بچے کتنے کا لکھ جاتے ہیں تقریب یہ قولیٹی بھی دیپینڈ کرتا ہے پیڈگیری آپ یہ سمجھ لیں کہ 70,000 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر unlimited لاکھوں میں چلے جاتے ہیں تو قولیٹی بھی دیپینڈ کرتا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ 70,000 سے سٹارٹ ہوگا 70,000 سے سٹارٹ